اسلام علیکم جی میں ایک چیز واضح کر دوں آج مجھے میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں کافی یہ مجھے کچھ دنوں سے ہو رہے تھے لیکن میں آج بتا دوں کہ آج مجھے بڑی شدومت کے ساتھ میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں سگنلز ریسیو ہو رہے ہیں دوسری پارٹی کی طرف سے کہ آپ اس میں صلاح کر لینی چاہیے سیکنڈلی اس کے علاوہ جی مجھے ویٹس ایپ کے اوپر جو پاکستان کی عوام ہیں جنہوں نے میرے لیے بڑی بھرپور دعائیں کی ہیں کیا آپ لوگ صلاح کرنے جا رہے ہیں کلپرٹس کے ساتھ تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ صلاح تو میں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی یا میں صلاح کے موڑ میں تو اس وقت بھی نہیں تھا جب اس کیس کو لے کر میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی اب جب کہ پورا کیس ہماری فیور میں ہموار ہو چکا ہے تو میں صلاح کیوں کروں گا اور کس سے کروں گا کلپرٹس کے ساتھ تاکہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کی بچیوں کو اسی طرح زلیل کیا جائے انہیں گھروں سے وہ اغوا کیا جائے اور انہیں رون ڈالا جائے ان کی زندگی خراب کر دی جائے میں سب کو یقین دلاتا ہوں اور میں ان کلپرٹس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ سزا آپ کو سزا ملے گی اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ کو خواب میں بھی لانڈی جیل دکھ رہی ہوگی اور آپ کو چکیاں پیسنی جیل کی یاد آ رہی ہوں گی اب آپ جیل کی چکیاں پیسیں گے بڑی جلدی اس میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے اس گینگ کو لے کر اس میں جتنے لوگ جتنے کلپرٹس شامل تھے اور جنہوں نے اس میں پارٹ پلے کیا چاہے وہ کوئی بھی پارٹ تھا میں ایک دفعہ پھر بڑے واضح الفاظ سے بتا دوں کہ جنہوں نے بھی اس میں پارٹس پلے کیے چاہے وہ کیسا بھی تھا پارٹ وہ سب انشاءاللہ تعالی اللہ کے عذاب میں آئیں گے اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اللہ تعالی جلد انہیں سزا سنائے گا پاکستان کی عدلیہ انہیں سزا سنائے گی اور اب انہیں پتا چل گیا ہے کہ وہ انقریب لانڈی جیل میں چکیاں پیس رہے ہوں گے تو اب انہوں نے اپنا سسٹم سلح کی طرف تیز کیا ہے بلکل بھی ہم سلح نہیں کریں گے ہمیں پاکستان کی عدلیہ پر پہلے بھی پورا بھروساتہ آج بھی ہے بڑی جلد انہیں سزائیں ہوں گی اور اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ جیل کی چکیاں پیسیں گے میری انفرمیشن ہے بچی لاہور کے کیس میں بہت جلد سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے مارے پاس آڈیو بھی ہیں سب کچھ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بچی کورٹ میں جا کر اس کی وضاحت نہ کریں بچی پرائیم وٹنس ہے تو وہ جا کر کورٹ میں بتا دے یا اس کا بالے جا کر اس کو کینسلیشن ایک آرڈر لے جو کہ ریٹن فارم میں آئے اور آپ کسی کو دکھا سکیں کہ یہ جناب دیکھیں یہ ان کا جالی ہے اور پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد گر ان کے اوپر ایک فراڈ این فوجری کی بھی ایف آئی آر ہوگی وہ بھی دفعہ تیاد ہوں گی کہ انہوں نے جالی نکاح نامہ تیار کیا جس کے اوپر بچی کے جالی یہ سارے سائن اینڈ سگنیچر وغیرہ جو بھی ہیں وہ جالی ہیں سارے ایسا بالکل نہیں تھا تنسیخ نکاح کی طرف ہم کبھی بھی نہیں گئے جیکٹیٹیشن آف میریج کی طرف ہم گئے تھے پہلے بھی لاہور میں لیکن وہاں پہ بعد میں لیگل ٹیم کی طرف سے جبران ناصر اور مہدی کازمی صاحب کی طرف سے یہ سب کی طرف سے یونینیم آس ریسائیڈ ہوا تھا کہ اس کو ہم کراچی میں چیلنج کریں گے بچی خود آ کے کر دے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ریجیکٹ نہیں کر سکتی میں اس کو آن ہی لیکن کرتا تو یہ زہیر کا جو چھے منزلہ مارد بنی ہوئی نا جھوٹ کی اس کی جو بیس ہے نا نیچے وہ ہے جالی نکاح ہر جگہ پہ ہم بھرکے وہ آ جاتا ہے نکاح تو اس کو جیکٹیٹیشن آف میریج کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جالی ہے یہ میرے ناؤنگ بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں نے لاہور میں جب کیس تھا میں آپ کو آرڈر بھی شیئر کر دوں گا فرس ٹائم یہ کیس بنا کیوں تھا وان سکری فور کا سٹیٹمنٹ ہو گیا بچی نے بیان دے دیا عدالت میں پچہ خرج ہو گیا ایف آئی آر کینسل ہو گئی تو مجھے جب میں نے جب اسگر کو آریسٹ کیا تو جائیس صاحب نے مجھے سوال کیا کہ آپ اس کو آپ اس کو کیسے نامدج کرتے ہیں یہ تو کیسی ختم ہو گیا میں نے کہا سر ختم نہیں ہوا کیس ختم نہیں ہوا نکاح ہی نہیں ہے انہوں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں نکاح نہیں ہے میں نے پھر وہاں بے سیکٹری یونین کانسل اس کی بیریفکیشن کی ایک رپورٹ پیش کی کہ اس کو گوارمنٹ کا کوئی ادارہ اس نکاح نامے کو اون نہیں کرتا یہ نکاح نامہ کہیں پہ رجسٹڈ نہیں ہے پھر جس کاری کا اپر سائن ان سٹیمپ ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ نکاح نامہ پڑھایا نہیں تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہے کوئی وٹنس نہیں ہے یہ سارے کڈنیپر ہیں اس بیس کے اوپر عدالت نے ملزم اسکر کو فرسٹ ٹائم جو ہمیں پرمیشن دی تھی کہ اس کو کراچی لے کر جائیں یہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا بیہنڈ تو پکچر ضرور ہے یہ تو لاہور کی عدالت میں پروف ہو چکا ہے اور اب اس کو سارا پاکستان کہہ رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے میں وان بار میں وہی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس آر ڈیو بھی ہیں سب کچھ ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بچی کورٹ میں جا کر اس کی وضاحت نہ کریں بچی پرائم وٹنس ہے تو وہ جا کے کورٹ میں بتا دے یا اس کا والے جا کے اس کو کینسلیشن ایک آرڈر لے جو کہ ریٹن فارم میں آئے اور آپ کسی کو دکھا سکیں کہ یہ جناب دیکھیں یہ ان کا جالی ہے اور پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد گر ان کے اوپر ایک فراد اور فوجری کی بھی ایف آئی آر ہوگی وہ بھی دفاع تیاد ہوں گی کہ انہوں نے جالی نکاح نامہ تیار کیا جس کے اوپر بچی کے جالی یہ سارے سائن ان سکنیچر وغیرہ جو بھی ہیں وہ چلی ہیں سارے میں یہ بتا رہا تھا کہ جو لہور میں چل رہا تھا کیس ان کا اب آپ ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں ذہنی کیفیت دیکھیں کہ لہور میں ایک علی حسن جعفری صاحب جو وکیل ان کے ہیں انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ جج شب آپ فیصلہ کریں کہ ہمارا نکاح نامہ صحیح سور فارڈ ڈیکلیریشن آف لیگر رائٹ یہ تب فائل کیا جاتا ہے جب کسی بات پر ڈسپیوٹ ہو اب انہوں نے لہور عدالت میں دعویٰ کیا فائل کیا کہ آپ بتائیں کہ ظاہرہ کازمی کا نکاح نامہ صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو بیس کس کو بتایا کہ جناب یہ ہمارے پاس بچی کا ایکسٹیٹمنٹ ہے جو یہاں پہ وہاں پہ عدالت میں ہوا اور وہاں پہ بھی انہوں نے نکاح نامہ پیش نہیں کیا اب یہاں پہ تو وہ خود ہی اگر لاہور کے کے اس کو دیکھا جائے تو ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کا نکاح نامہ رجیسٹر ہے یا ان کا نکاح ہے یا نہیں وہ تو عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ہمارا نکاح نامہ ہے یا نہیں ہے وہ تو لاہور کی عدالت میں پہنچے ہیں لوگ میں ان کا کیس یہ چل رہا ہے اور وہاں پہ ہماری جہاں تک میرے نالج میں بات تھی وہاں پہ پیرنٹس یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت میں ویڈیو کیمرہ کے اوپر ایک بچی کا سٹیٹمنٹ کروا دیا جائے آج کل آرٹیکل وان سکٹی فور آف دا قانون شہدت آرڈیننس یہ ایک پرویان آگی ہے کہ آپ آن لائن ویڈیو کیمرہ کے اوپر کسی کا بیان لے سکتے ہیں کسی ویٹنس کا تو بچی اگر لاہور نہ بھی جائے تو وہ ویڈیو بیان اگر عدالت میں ریکارڈ کروا دے لاہور کی عدالت میں کہ یہ نکاح نامہ جھلی ہے اور میں اس کو آن نہیں کرتی تو دین بھی ہمیں ایجیکٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھی یہ فارغ ہو جائیں گے تو یہ دو کام جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں دونوں میں سے اگر کوئی بھی ہو جائے میری انفرمیشن ہے بچی لاہور کے کیس میں بہت جل سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے نہیں نہیں یہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئے بچی جو ہے وہ اتنے بڑے گینگ سے نکل کر آئی ہے اور اس کو وہاں پہ تھریٹس ہیں سارا کچھ ہے تو عدالت کیا یہ مناسب سنجھے گی کہ گورنمنٹ کے رسورسز اور یہ ساری مشینری جو ہے وہ یوز کریں جبکہ قانون میں ایک پرویئن موجود ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ اس کا سٹیٹمنٹ لے لیں تو قانون پہ ایک چیز جائز ہے تو دین عدالت اس پھر ویڈیو لنک پہ اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی اس کو طلب نہیں کرے گی کہ دیکھیں ان کی جو دس منزلہ مہارت بنی ہوئی نا جھوٹ کی سات آٹھ نو مہینے سے ہم یہی کہانی سن رہے ہیں جی نکاح 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 اور زبردستی بچی کو اس رشتے میں باؤنڈ کرنے کی کوشی کی جاری ہے تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ بچی اگر سندھ ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے چاہے لاہور کی سیول کورٹ میں دے دیتی ہے اور چاہے اور وہ جیکٹیشن آف میریج کا دعویٰ کہیں بھی اس کا سٹیٹمنٹ یا وان سکٹی فور کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں تو اگر ان میں سے کسی جگہ پہ بھی اس کا ورین سامنے آ جاتا ہے تو دین یہ تو جو پورا ان کا مدہ ہے جو ایک لڈو گیم بنی ہوئی ہے کہ جب تک جیتنا نہیں ہے کھیلتے رہنا ہے ٹھیک ہے جب تک کھارتے رہنا ہے کھیلتے رہنا ہے بار بار کھیلتے رہنا ہے تو یہ ختم ہو جائے گی یہ لڈو گیم جو چل رہی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی یہ لیاس میمن صاحب یہ دیلر میں دیکھیں اگر یہ سندھائی کوٹ میں جاتے ہیں تو کس بیس پہ جائیں گے دیکھیں وہ اپلیکیشن دینے کو آپ دے رہے ہیں لیکن جتنے بھی ان کم اکل لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہے دیکھیں اب اتنے اپنے اگنس پاس کرواتے رہیں گے ہر فورم سے تو یہ ٹرائل کہاں کس چیز کا فیس کریں گے اب ان کی تقریباً پندرہ سے بیس اپلیکیشن سے زیادہ تو خارج ہو چکی ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی جناب کوئیشمنٹ آف فائی آر کی نہیں ہوئی چلان میں جو دفعات ہیں چلان مسترد کیا جائے وہ بھی خارج ہو گئی ملاقات کی اپلیکیشن وہ بھی خارج ہو گی اب یہ تو میں گھننا شروع کروں تو یہ پتہ نہیں کتنی اپلیکیشن بن جائیں گی تو مقصر بات یہ ہے کہ یہ جو اکل کے اندر لوگ ہیں جو ابھی نئے نئے لوگ ہیں جن کو وقالت وغیرہ کا نہیں پتا میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں اس چیز سے سیکھیں اور دیکھیں کہ اتنے اگر فیصلے اگینسٹ اپنے کروائیں گے تو وہ ان کا ہی نقصان ہوگا اگر سندھ آئی کورٹ میں جائیں گے دیفنیٹلی سندھ آئی کورٹ کو کوئی مٹیریل چاہیے کہ کس بیس پہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے وہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے سننے میں بڑا محضوظ ہوتا ہے لیکن عدالتوں میں ایوی ڈینس میں بات چلتی ہے ایوی ڈینس ہوتے نہیں ہیں اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے اب دیکھیں ہمارے اس کیس میں تین گراؤنڈ سے دے بان سے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں واحد شخص ہوں جو میں آج تک اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا ہمارے پہلے دن کا آپ میرا انٹرویو ٹھا کے دیکھ لیں تین موقع تھے ہم نے کہا تھا بچی نہ بھالے گئے ہمارے پاس برسارٹیفکیٹ بے فارم یہ تمام در ڈاکومنٹس ہیں ہمارے ناظرہ ڈاکومنٹس چاہے ہیں وہ اریجنل ہے ایون کہ میں آئی کورٹ میں فائل کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں بتائیں ناظرہ ڈاکومنٹس صحیح ہیں جو میڈیکل پریفرنس دی جائے گی اچھا ایڈ دین پروو ہوا لارجس میڈیکل بورڈ میں کے بچی نہ بھالے گئے ہم نے کہا تھا کہ نکاح نامہ جالی ہے لارجس گیارہ میڈیکل بورڈ کا جو ایک بورڈ ہے ڈاکٹرز کا وہ کہہ رہا ہے بچی کے عمر نیئر ٹو فیٹین ہے اور ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں چودہ سال ہے اور نکاح نامے میں لکھی ہے اٹھانہ سال ایٹ میز کہ سیکنڈ سٹیپ نکاح نامہ بھی جالی ہے ثابت ہو گیا اب تیسری بات امپروپر کا سٹڈی ہے وہ بھی بچی نے عدالت میں آ کر کہہ دیا کہ میں والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں اب ہم نے اگر کوئی الیگیشن لگائے ہیں ہم نے اس کو ثابت کیا ہے عدالتوں مہتریقہ کار سے اب یہ چلے جاتے ہیں ہمیں کاپی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کسی کا مو لال ہو تو اپنا چپیڑے مارک کر لینا چلے جاتے ہیں اپلیکیشن لے کر اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ریو میں جائیں گے آئی کورٹ میں وہ ڈسمس ہو جائے گی لیکن میں موزز عدلیہ سے اگر وہ آپ کا بلکل سنتے ہیں ہمیں تو میں موزز عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا یہ کورٹ میں بہت سارے کیسز پڑے ہیں اور اس کے ایک لڈو گیم نہ بنائے کہ یہ ایک مزاگ بن گیا میں تو اب اس کیس پہ بات ہی نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ بچی والدین کے پاس چلی گی اس کے آگے ایک زندگی ہے اس کو کانٹینیو کریں اور خدا رہا اس کو لڈو گیم نہ بنائے اور اس کو ایک ہیوی فائن اگر میں جا جاؤں تو اس کو بیس لاکھ فائن کر کے اس کی اپلیکیشن خارج کروں اور اپلیکیشن سے پہلے سکیورٹی جمع کروں کہ بتاؤ اتنے لاکھ سکیورٹی اگر تم جھوٹے نکلے تو یہ زبوت ہو جائے گی وہ کسی ٹرسٹ کو کار دوں یا کسی اس کو ڈنیٹ کر دوں جی کہ یہ اگر سندھ آئی کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کے اپلیکیشن خارج ہوگی اور جاج علیہاص میمن صاحب کی کورٹ میں یہ ہی ہونے جا رہا ہے کہ وہ میرے خیال میں بچی کو طلب نہیں کریں گے وہ جو سندھ آئی کورٹ میں عدالت کا بیان ہے دیکھیں سندھ آئی کورٹ ایک سپیر کوٹ ہے اور علیہاص میمن صاحب کی سباڈی نیٹ کوٹ ہے چھوٹی کوٹ ہے اب کیا انہوں نے الگ سے کوئی تسلی کرنی ہے جب بچی سندھ آئی کورٹ میں ملزم کی موجودگی میں کہہ گئی ہے تو وہ اسی بیان کی روشنی میں اور ڈاکٹرز کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی روشنی میں اور بچی کے لیٹرز کی روشنی میں بچی کی سٹڈی کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ایک بہت اہم چیز ہے کہ چائل پروٹیکشن جو سٹاف ہے وہ بچی کو وزٹ کر رہا ہے ابھی بھی جی اور اگر اگر وہ بچی نے آنا ہو تو وہ چائل پروٹیکشن بیرو کو بتا دے کہ میں یہاں پہ نہیں فیل کر رہی سہی میں تو کہہ رہا ہوں جی کی سب سے بڑی عدالت ہے اور میری باتیں لوگوں کو بری لگ جاتی ہیں سب سے بڑی عدالت ہے اور وہاں بے جسر صاحب بیٹے ہوئے ہیں جو کہ جسر اقبال دو ججز کا بینچ بیٹھا وہ کیا وہ جج صاحب آنکھیں بند کر کے انہوں نے فیصلہ کر دیا انہوں نے بچی سے سب سے پہلے پوچھا بیٹے آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے پھر انہوں نے پوچھا میں آئی وضاحت کر دیتا ہوں پھر انہوں نے پوچھا آپ سکول جاتی ہیں پھر انہوں نے کہا یہ کون کڑی ہوئی ہے انہوں نے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں یہ پہلے 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 کہ انہوں نے آتے کیوں نہیں کہا کہ آپ والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں پہلے چار سوال انہوں نے اس لیے کیے کہ جج صاحب دیکھ رہے تھے کہ بچی کا ذہنی تو آگن ٹھیک ہے بچی ریشنل جو میں سوال کر رہا ہوں اس کو سمجھ رہی ہے اپنا نام پتہ صحیح بتا رہی ہے اپنے پیرنٹس کو پہچان رہی ہے اور یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بالکل صحیح دے رہی ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ والدین کے ساتھ جانا ہے اس نے کہا جی میں نے جانا ہے تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی لے جائیں اتنی دیر میں کانی ختم ہوگی بات یہ ہے کہ عدالت نے صبح کی بڑی عدالت نے یہ جو جیسے سہبان ہوتے ہیں بیس بیس تیس تیس سال کا تجربہ ہوتا ہے ہم تو ابھی لرننگ پوائنٹ پہ ہیں آہ ینگ سے سٹوڈنٹ آلوک ہے اور ان کی پوری زندگی گزری ہوتی ہے تو کیا وہ جج صاحب نے آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر دیا ہائی پروفائل کیس کی جس کا یہ کا لیکن دیکھیں فیصلہ دیکھیں کیونکہ زبردست ہے انہوں نے سال چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کی ڈیوٹی لگائی کیا آپ ہار ہفتی اس کو وزٹ کریں اور بچی کے جو سیف کارٹس اور رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں